پورے دیش میں چیلنج کرتا ہوں اس طریقے کا ڈبل پلاو آج تک کوئی بھی کمپنی نہیں بنا پائی ہے اب اس کو چلا کر دکھائیے تاکہ پورا معاملہ کلیر ہوگا چلا کر ہم دیکھیں گے تب تو یہ پوری مٹی کو سائیڈوں میں چڑھا پائے گی یا پھر نہیں یہ چیز دیکھنے والی ہے تو بھائی صاحب مٹی چڑھا دے گی اٹک جائے گی راستے میں بھائی صاحب دھان کا جیری کا سیجن ہے تو کیا دھان کے کچڑ میں چل پائے گی کیا پانی میں مچین کیوں نہیں چل پائے گی ہر فصل میں چلے گی جب لائنڈار فصلوں میں چل رہی ہے تو دھان کی فصل میں بھی چلے گی مکہی کی فصل میں بھی چلے گی بازرے کی فصل میں بھی چلے گی کپاس کی بھی فصل میں چلے گی ہر فصل میں چلے گی کوئی ازی فصل نہیں ہے جہاں پہ یہ مشین کام نہ کرے تو بتانے سے کام نہیں چلے گا اس کو اٹھائیے اور دانوالی فیلڈ میں لے گا چلیے ابھی کبھی اسے پانی میں اتاریں گے کسان بھائیو ایک بار پھر پہنچے ہیں پنجاب میں اس رازہ بھائی کے پاس میں اور یہاں پر اس ایریا کی پنجاب کے احمدگڑ کی مسینے کافی فیمس ہیں دیس بھر میں چلتی ہیں تو اس رازہ بھائی سے ایک بار پھر سے بات کریں گے یہ جو نئی مسینے یہاں پر یہ لے کر آئے ہیں ڈائریکٹ انہوں نے کھیت میں مسینے رکھی ہوئے ہیں یہاں پر چلا کر دیکھیں گے لائندار فصلوں کے لئے یہ مسینے سپیسل ڈیزائن کی گئے ہیں تو بھائی صاحب آپ کا سواگت ہے ڈیئر کے سان پر ایک بار پھر سے مشکار جی تو ایک بار مسینوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے کیا چیز لے کر آئے ہو اب کے بار الگ کیا ان مسینوں میں اب جو مسینے لے کر آئے ہیں اب جو سیزن چل رہا ہے وہ لائندار فصلوں کا چل رہا ہے اور دھان کا سیزن چل رہا ہے تو لائندار فصلوں کے لئے کوئی ایسی مشینیں نہیں تھی جو کم دوری میں سکری جو ہوتی ہیں لائندار فصلیں جس میں کی دوری صرف دس انچ رہتی ہے جب بارہ انچ رہتی ہے پندرہ انچ رہتی ہے اٹھارہ انچ رہتی ہے ان میں مشین صحیح کام کر سکے اور اس میں صحیح طریقے سے مٹی لگا سکے اور پیٹرول بہت زیادہ کم لے سکے بلکل رام سے سمود چلے اور کوئی کسی پرکار کا وائیوریشن نہ ہو اسی لئے ان سبی چیزوں کا ویچوڑ اپائے لے کے آئے ہیں یہ بلکل ڈیا موڈل جس کا نام کمپنی نے رکھا ہے استاد کیونکہ یہ ہر فیلڈ میں اس طریقے سے کام کرے گا یہ لائندار فصلوں اور دھان کی فصل کے لئے سب سے بڑا استاد ہے دھان میں بھی کام کرے گا دھان میں بھی کام کرے گا بلکل تو سٹارٹ کریے مسین کے انجن کے بارے میں سب کچھ بتائیے ایک ایک چیز کلیر کیجئے جو اس کا انجن کمپنی نے بنایا ہے اب یہ چھے اچ پی کا انجن کمپنی نے بنایا ہے کمپیکٹ انجن کر دیا ہے اور یہ بلکل ٹربو اٹالین انجن کا بنایا ہے اور جو یہ مشین بھی بنی ہے ساری کمپنی کے اندر سے بنی ہوئی ہے ایس راجہ کمپنی کے اندر سے بنی ہوئی مشین یہاں کی ہر جگہ پہ لکھا رہے گا ایس راجہ ایس راجہ ہر جگہ پہ لکھا رہے گا بیجار سے مشینے لوگ لیتے ہیں اور مشینے ویچ دیتے ہیں تیسرا اس میں جو ہم نے اب پیچھے کا گیر بنا دیا ہے وہ گیر ایسا بنا دیا ہے کہ اس کا گیر آٹومیٹک کر دیا ہے اس میں کوئی بھی کلچ نہیں ہے کوئی بھی گیر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف ایک بریک سسٹم لگایا ہے اب یہاں پہ اس کا بریک لگا ہوا ہے اگر ہم نے مشین چلانا ہے تو بریک اوپر دوائیں گے مشین چل پڑے گی ایک دام سے مشین رکنا ہے بریک اٹھا دیں گے اور مشین رک جائے گی بہت ہی طریقے سے آٹومیٹک بریک سبیدہ سے مشینہ بنا دیا ہے ہینڈل کی اڈیسٹنگ دے دیا ہے جہاں سے سسٹم بن بنایا ہے اور مشین کا سب سے جو بہترین فنکشن یہ ہے کہ ہم نے جو مشین بنا دیا ہے یہ صرف اس کے جو ٹائر ہے صرف دس انچی میں چلتے ہیں کسی وی ہندوستان کی مشین کے آج تک ٹائر دس انچی میں teamwork نہیں کر پائے ہیں یہ صرف مشین کے جو ٹائر ہے یہ دس انچ میں چلتے ہیں ٹائر دس انچ میں آپ نے بنا دیا مجبورت بھی ہیں کیا یہ اس میں جو ٹائر بنایا ہیں یہ ٹیوب لیس ٹیر بنا دیا ہیں اس میں کسی طریقے کی ٹیوب نہیں ہے یہ پورے سالے ٹائر بنا دیا ہے کسان اگر اسے پانچ سا سال دس سل چلائے گا تو بھی یہ ٹائر خراب نہیں ہوئیں گے اتنے مجبور ٹائر بنا دیا ہیں آپ ادھر سے بھی دیکھیں گے ٹائروں کو اتنا ہیوی کر دیا ہے کہ ٹائر نہیں گسیں گے بلکل اب کی بار انجن کے ساتھ میں انہوں نے ٹائر کے اوپر بھی دیان دیا لگتا ہے تو یہاں پر پورے کا پورا ہینڈل تو ہم نے دیکھا پورا کھالی کر دیا آپ نے وائروں وغیرہ جنجڑ تھا وائر بلکل ہی ایک دو رہ گئی ہے اس کے پیچھے تو یہاں پر یہ ایک ڈنڈا سا کیا لگا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے عام طور پر جو ہچ رہتی تھی وہ ایک پلینز ہچ رہتی تھی اب اس میں ہم نے سالڈ ہچ لگا دی ہے عام طور پر لوگ کیا کرتے تھے پائپ سا لگا دیتے تھے ہم نے جو پورا سالڈ ایک ایسا سٹیل لیا ہے جس سے جس ساری جندگی ہچ کراب نہ ہو اور پیچھے کی جو نڑائی گڑائی ہے وہ صحیح طریقے سے ہو صحیح کام جو اس مشین کا ہے لائندار فصلوں میں کڑائی کرنا نڑائی کرنا اور جتائی کرنا اور اس میں سے خرپتوار وار کرنا اس طریقے کا مشین بنا دیا ہے وہترین ڈنگ کا جو کم خرچے میں زیادہ کام کر سکے اور ایسی فصلوں میں کام کر سکے جہاں پہ کوئی بھی مشین کام نہیں کر پاتی بلکل تو اچھا ہے ایس پی کے پیٹرول انجن کے ساتھ میں نیا ڈیجائن نے آپ کے بارے لے کر آئے تو یہ تو ہم نے مشین کے بارے بات کری اس کے اٹیچمنٹ آپ نے یہاں پر یہ کی ٹائپ کی رکھ رکھی ہے تو اٹیچمنٹ کیا چیز آپ نے یہ لگا رکھی ہے میرے بھائی اس کو زیادہ اٹیچمنٹوں کی ضرورت ہی نہیں کسان کو چاہیے کوڑائی کے لیے کوڑائی کے لیے نڑائی کے لیے وہ تو مشین ہو گئی اور وہ مشین بھی ایسی ہے جو سات انچ بارہ انچ اور اٹھارہ انچ میں چلے گی اور سب سے بڑی بات یہ بنایا ہے اس کا ڈبل پلاؤ جو مٹی چڑھانے کے کامت ہے پورے دیش میں چیلنج کرتا ہوں اس طریقے کا ڈبل پلاؤ آج تک کوئی بھی کمپنی نہیں بنا پائی ہے اور یہ ڈبل پلاؤ بھی کمپنی کے اندر سے بنایا گیا ہے اس میں ہم نے جو جو مٹیریل جوز کیا ہے نا جے پلاسٹیک ہے نا جے فیور ہے پورے ہندوستان میں جب بھی کسان کے پاس جائے گا وہ خود بتائے گا جے کون مٹیریل ہے اور اس کا جو آگے کا سسٹم بنایا ہے یہ بھی لگ کر دیا ہے اور اس میں تین اڈیسٹمنٹ دیا ہے ہم نے اچھے سے آپ دیکھیں کہ اس میں تین اڈیسٹمنٹ ہے اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے یہاں دیا ہے اس کو اوپر نیچہ کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے اڈیسٹمنٹ دیا ہے کل کو مال لیجے صرف یہ گھستا ہے پورا پلاؤ بدلنے کی ضرورت نہیں جہاں سے دو نٹ کھولو اور آگے کا فالی جے چینج ہو جائے گا بلکل تو اگر یہ جاتی ہے تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہو یہ پتی نکل کر اس میں نئی فالی ڈل جائے گی بلکل ٹھیک ہے تو یہ اٹیسٹمنٹ آپ نے بنائی ہے اب اس کو چلا کر دکھائیے تاکہ پورا معاملہ کلیر ہوگا چلا کر ہم دیکھیں گے تب چلانے کے لیے ہم لائندار فصلوں میں کھڑے ہیں یہاں بھی خرپتوار کھڑا ہے دیکھ سکتے ہیں پیچھے تاکہ لائندار فصل میں خرپتوار کھڑا ہے اسی خرپتوار میں جہاں پہ مشین کھڑی ہے اسی میں آپ کو چلا کے دکھائیں گے کس طریقے سے یہ مشین بنا وائیوریشن کے برک کرتا ہے دو نالیوں میں جتائی ہو چکی ہے کافی تنگ نالیاں ہیں اس کے بعد میں تیسری لائند کے بات آتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک بار خرپتوار دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کافی یہ بڑا بڑا ہے یہاں پر خرپتوار اور یہ جدی خرپتوار بولا جاتا بلکل یہ مکڑا گاس ہوتا جاتا نہیں ہے جلدی سے تو اس کو کس پرکار سے کٹے گا کتنی گھر آئی کے ساتھ میں وہ دیکھتے ہیں چلا یہ مزین کو تو یہ دیکھیں جو یہاں پر گاس تھا پوریا کا پورا بلکل اس نے جڑ سے نکال دیا روٹاویٹر کی طرح کام کرتا ہے تو کافی گہرائی کے ساتھ میں اس نے جتائی کری ہے تو کیا راجہ بھائی ہے جو اس نے مٹی اٹھائی ہے اس کی جتائی کری ہے سائیڈوں میں بھی لگا پائے گی کیا مشین مشین ہی استاد اس لیے بنائی ہے جو دونوں کام کریں ایک ہی ساتھ میں دونوں کام کر دوں گا آگے بلیڈ چلا دوں گا اور پیچھے اس کا مٹی چڑھانے کا چلا دوں گا کیونکہ یہ لائن ڈار جو فصلے ہیں جتنی بھی ان میں جہاں پر بھی مرچ لگی ہے ٹاماٹر لگا ہے پینگن لگا ہے کیرا لگا ہے کوئی بھی چیز لگی ہے وہاں پہ اسی ترکے کی کیاری ہوتی ہے اسی ترکے کی نالی ہوتی ہے اس نالی کو صحیح ترکے سے کام کرنے کے لیے اسی ترکے کا مشین چاہیے ساتھ میں جتائی کری گئے اور ساتھ کی ساتھ مٹی بھی لگا دے گی ملکل دونوں کام ایک ہی بار میں کر دے گی ارے تو بھائی فیر وہی کام کر کے دکھائیے نا ساتھ میں جتائی اور ساتھ میں مٹی لگا لگا لیجئے ابھی تو یہ جو نئے ترکے والا کرسی انتر یہاں پر مٹی چڑھانے کے لیے اس کے پیچھے لگا دیا اور آگے کتنی زیادہ ماترہ میں اس نے مٹی فینک رکھی ہے تو واسطوں میں چھ ایچ پی کی جو یہ نئی سٹائل کی نئی ترکے کی نئے ڈیجائن کے ساتھ میں مچین ہے تو یہ پوری مٹی کو سائیڈوں میں چڑھا پائے گی یا پھر نہیں یہ چیز دیکھنے والی ہے تو بھائی سا مٹی چڑھا دے گی اٹک جائے گی راستے میں یہ چھے ایچ پی کا ایس راجہ بھائی کا بنا ہوا مشین ہے بلکل لیٹیسٹ استاد موڈل اور اس میں جو پیچھے اٹیچمنٹ لگائی ہے پورے ہندوستان میں چیلنج ہے کہ اس طریقے کی اٹیچمنٹ نہیں لگ پائے گی اور اتنے طریقے سے یہ مٹی چڑھائے گا آج تک بڑی سے بڑی مشینیں بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور یہ مشین سے ہی کام کرے گی اور کام کر کے دکھائیں گی تو یہ دیکھیں مٹی بلکل یہاں پر بھر بھر کے اٹھا رہی ہے جو نئے اٹیچمنٹ ہے اس کے پیچھے یہ دیکھیں بلکل اس نے پوری گوڑی کی طرح لیولر کی طرح یہ بھر گئی ہے مٹی کی تو کس انداز میں یہ مٹی چڑھا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں کودے کی بلکل جڑوں تک مٹی جا رہی ہے یہ دیکھیں اس نے پورے کے پوری ناری کو بلکل کھود کے رکھ دیا ہے تو یہ چیزیں ساری ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں لائیو دکھا رہا ہوں تاکہ بتانے سے زیادہ سمجھ آتی ہے جب ہم اس کو آپ کو لائیو دکھاتے ہیں تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے جیسے مشین کام کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے کتنی مشین میں پاور ہے کس طریقے سے کی دنگ سے مشین کام کر رہی ہے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے رازہ بھائی کچھ سے ناریاں تنگ ہوتی ہیں اس سے بھی تو اس میں مشین چل جائے گیا پھر نہیں آگے بلیڈ جاتا لگی ہوئی ہے ارے بیٹا چلے گی کیوں نہیں ابھی یہ چل رہے ہیں صرف بارہ انچ میں میں نے پہلے بولا یہ سات انچ میں کام کرے گا اس سے آدھی تنگ جگہ ہو لائن دار فصل ہو تو سات انچ میں بھی چلے گا اور سات انچ میں مٹی بھی چڑھائے گا کیونکہ اس اٹیچمنٹ میں اڈیسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس میں بلیڈ چار ادھر چار ادھر آٹھ بھی کام کریں گے آٹھ ادھر آٹھ ادھر سولہ بھی کام کریں گے اور اس کے بعد بارہ ادھر بارہ ادھر چوبیس بھی کام کرے گے سات انچ بارہ انچ اور سترہ انچ تینوں سائج میں یہ مشین کام کرے گا اور تینوں ہی سائج میں پوری مٹی لگائے گی یعنی کی پورے کا پورا سسٹم اڈیسٹیبل بنا دیا آپ نے اور سب سے اکماری بات اور بتانی میں بھول گئے آپ کو یہ مشین مال لیجئے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانی ہے تو اس مشین کے بلیڈ نکالنے کی ضرورت نہیں اب کندے پہ ٹانگنے کی ضرورت نہیں بلیڈ ساتھ لگے رہیں گے ٹائر ساتھ لگے رہیں گے مشین کو دسو کلومیٹر لے جاؤ تو بلیڈ اتارنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی چلی جائے گی تو یہ دیکھئے یہاں پر تین نالیوں کے ڈیمو کر کے دیکھا ہے تینوں نالیوں میں کھرپتوار کتنا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا تینوں نالیوں کا کھرپتوار اس نے ختم کر دیا اور جو میٹی اس نے فیک کی تھی وہ سارے کی ساری جڑوں کے پاس میں پہنچا دی میٹی کو پروپر جو ہے بیڈ کی اوپر لگا دیا تو یہ جو کام کرتی ہے مشین کا یہی کام ہے اور یہ کام آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کس پرکار سے مشین نے بھی چلے گی بازرے کی فصل میں بھی چلے گی کپاس کی بھی فصل میں چلے گی ہر فصل میں چلے گی کوئی ازی فصل نہیں ہے جہاں پہ یہ مشین کام نہ کریں نام استاد ہے تو بتانے سے کام نہیں چلے گا اس کو اٹھائیے اور دان والی فیلڈ میں لے گا چلیے ابھی کہ بھی اسے پانی میں اتاریں گے اور آپ کو متائی کر کے دکھائیں یہ ہے چھے اچپی کا استاد بریک والا مشین جو کی پانی میں کچڑی کرنے کے لیے جو آنے والا دان کا زیزن ہے اس میں بھی پورا ہر طریقے کی لائندہ وصلوں میں صحیح طریقے سے کام کرے گا یہی چھے اچپی بریک والی مشین کا کمال ہے blond جس میں بنا گر کے بنا کلچے جو سپیشل مشین بنای ہے بلکل چھے اچپی کا یہاں فصل ہے یہاں بریک طریقے زیزن کا کام کر ہے جس پر بریک وائندوں میں کام کرتا ہے اسی پر بعد سے یہاں پر کچڑ بنانا کیلئے دان کی تیاری کرنے کے لیے بھی اچھی پرποιار سے پانی میں کام کر رہا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہو تو یہ مشینیں سامنے رکھی ہوئے ہیں اور یہ مشینوں کا کام جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کس پرکار سے مشینوں نے یہاں پر نالیوں کے اندر کام کیا ہے تو بھائی صاحب کام ہم نے دیکھا پوری اچھی پرکار سے مشینیں کام کو انجام دیا ہے تو فائنلی اس مشینوں کا بہت بڑی آئیک سیاندار کسانوں کو ریٹ بتا دیجئے منگوائی کیسے وہ بتائیے اور گارنٹی بارنٹی کیا دیتے ہو تو یہ چیزیں بتائیے بیٹا اس چیز کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سال کا پورا گارنٹی رہے گا رازہ انٹرپرائز سراجہ بھائی کی طرف سے کوئی بھی چیز کسان کے گھر پہ جا کے ٹوٹ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے وہیں پہ گھر پہ پھینک دیں ہمیں صرف واتس ایپ پہ بلکی کاپی اور ٹوٹے سامان کی فوٹو بھیج دیں طورت بہت سامان نکل کے کسان کے گھر پہ چلا جائے گا مگوانے کا طریقہ بلکل آسان ہے کمپنی کے نمبر آپ کی سکرین پہ دیئے ہیں یہی نمبروں پہ گوگل پہ اور فون پہ چلتا ہے پہلے نورمل کال کریں یا واتس ایپ پہ ہم سے میسیز کریں پوری جانکری پراپت کریں پوری جانکری پراپت ہونے کے بعد صرف پہلے دو ہیار پہ کمپنی کے اکانٹ میں بکنگ کے لیے لگانا ہے باقی کا جو پیسہ رہے گا جب مشین ان کے زلہ میں پہنچ گئی تب انہوں نے اسی اکانٹ میں ڈالنا ہے اس کے بعد مشین ان کے گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گی جب کمپنی کے پاس باقی کے پیسے آ جائیں بھائی صاحب ریٹ تو بتا دو مشین کا ریٹ اس کا جو رہنے والا ہے چھے اچ پی کی مشین موڈل استاد جو کی سارے کام لائندار فصلوں کے لیے بہتری ننگ سے کرنے والی ہے اس کا جو ریٹ رہے گا صرف بتیس ایار پیار رہے گا اور ڈیلیوری کا بھی کوئی پیسہ نہیں لگا پورے دیش میں کہیں سے بھی کسان بھائی مدوالے یہ جو باز ایسا کرسی انتر ہے تو یہ فری دینے والے ہوگا ساتھ میں دیکھئے فری اس میں دیا جاتا ہے جس میں پہلے ہی بہت زیادہ مارجن رکھے ہوئے ہو میں نے ریٹ ہی ایسا دے دیا بتیس ایار جو پورے دیش میں اس طریقے کی مشین اور اس طریقے کے کام بالی مل نہیں سکتی دوسرا اس کرسی انتر کے بارے میں جن کسانوں کو پتا ہے جا جن کسانوں کے اردگرد کوئی مشین چل رہی ہے ان کو پتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے یہ کسان کو اگر کوئی بھی کسان بھائی لینا چاہتا ہے تو کمپنی کے نمبروں پہ وہ سمپرک کریں گے تو ان کو ان کا ریٹ بھی بتا دیا جائے تو یہ مشین کا ریٹ ہے کیا کچھ اس کے ساتھ میں دینے والے وہ چیزیں انہوں نے بتائی تو فائنلی اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو بہترین ویڈیو اور ڈیمو کے ساتھ میں دیکھنے کو ملی آپ کا بھوت بھوت دھنیواد